روشنی روشنی سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھلائی فلاح نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد عالی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی اللہ علیہ ناظرین محترم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروژیم روشنی سب کے لیے آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہمیں رمضان المبارک کی وہ خوشبو آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے کہ جس کے لیے ہم سارا سال انتظار کرتے ہیں اور بقیہ گیارہ مہینوں میں اس ماہ کا تذکرہ بھی رہتا ہے اور اس کی خوشبووں کا اور اس کے فضائل کا ذکر رہتا ہے تو آج جو موضوع ہے ناظرین بہت اہم ہے کامیاب زندگی آج ہمارا موضوع ہے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کامیاب اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا معشرتی جس کی زندگی بہت اچھی ہو جس کے پاس اچھی گاڑی ہو جس کے پاس اچھا گھر ہو جس کا جو زندگی کا رہن سہن ہے بہت اچھا ہو ان چیزوں کو کامیابی سے تعبیر کیا جاتا ہے یا بہت اچھے منصف پر کوئی فائز ہو لیکن اضروع قرآن کامیاب زندگی کیا ہے ہم یہ جاننا چاہیں گے یہ فرمایا گیا ہے کہ الدنیا مظرط الاخرہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے دنیا میں جو کرنا ہے کامیابیوں کے لیے اخری کامیابی کے لیے وہ دنیا ہی میں ہمیں کرنا ہے اپنی جو ہمیں ایک مقرر زندگی دی گئی ہے اس کے اندر وہ تمام چیزیں کرنی ہے اور پھر اضروع قرآن اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں تذکیہ کے حوالے سے بھی فرمایا گیا کہ تذکیہ کرنے والے بھی فلاہ پانے والے ہیں اور اگر ابتدا میں اگر ہم سورہ بقرہ میں دیکھیں تو اس سے پہلے جتنی چیزیں بیان فرمائی گئیں اس کے بعد ان فلاہ پانے والوں کا ذکر بھی آیا تو اس حوالے سے قرآن میں جتنی چیزیں موجود ہیں اگر ہم ان پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اصل کامیابی ہے کیا چیز تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج بات کریں گے بہت اہم گفتگو ہوگی اور یقینا کوئی بھی ایسا پروریم اس میں سے نہیں ہے کہ جس میں کوئی غیر ضروری بات کی جاتی ہو اصلاح احوال مقصود ہوتا ہے اپنی زندگیوں میں کوئی تبدیلی لانا مقصود ہوتا ہے کہ ہم یہ پروریم دیکھیں علماء حضرات کے گفتگو سنیں اور اپنا جائزہ لیں کہ بنیادی طور پر ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں اور ہماری کامیابیاں جو ہے وہ کہاں کہاں موجود ہیں جسے ہم حاصل کرنے کے لیے تگو دعو نہیں کر رہے اور اخراوی کامیابی جو ہے وہ ایک مومن ایک مسلمان کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے ایک متوائی نظر اس کا یہ ہونا چاہیے کہ اخراوی کامیابی حاصل ہو جائے انشاءاللہ جیسے سوالے سے بات کریں گے ممتاز معروف علمدین اللہم لیاقت حسین ازہری صاحب ایک ایسی شخصیت ماشاءاللہ کہ جو بہت ماشاءاللہ صاحب علم شخصیت ہیں پوری دنیا میں آپ کی چاہنے والے آپ کو دیکھنے والے آپ کو سننے والے ناظرین انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آپ کی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں تشریف فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین اگرامی دوسری شخصیت آپ جانتے ہیں کہ شعبہ تعلیم کے حوالے سے اس پینل میں وہ شخصیت تشریف فرمائے ہوتی ہیں کہ ماشاءاللہ جو دینی اور آسری علوم کے حوالے سے بھی وقی مطالعہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ شعبہ تعلیم میں ایک بہت بلند پایا مقام رکھنے والی شخصیت تحقیق تصنیف کے حوالے سے ایک بہت منتاز معروف شخصیت پروفیسر انوار احمد زی صاحب تشریف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھے حضرت میں نے جسر نامہ کلام میں جو ارز کیا قرآن کریم کی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کامیاب زندگی کا تصور قرآن کس طرح دیتا ہے کن الفاظ میں دیتا ہے میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورت گفتگو فرمائے اس پر آپ نے کامیابی اور کامرانی کے حوالے سے قرآن کا تصور کیا ہے لیکن ایک آپ کی گفتگو کے دوران مجھے جملہ یاد آگئے ایک تو بنیادی طور پر اللہ تعالی نے ایمان والوں سے یہی فرمایا کہ دنیا کے لیے بھی اچھا مانگو اور آخرت کے لیے بھی اچھا مانگو بناتینا فی دنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ مختصر جامع دوا دوسرا ایک اور دوسرے مقام پر رب کائنات نے فرمایا فرمایا کہ مرد و عورت جو بھی مومن ہے وہ عمل سالے کرتا ہے ایمان کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی اسے حیاتِ طیبہ عطا فرماتا ہے اسے اچھی زندگی عطا فرماتا ہے تو مومن کی یہ زندگی بھی اچھی ہونی چاہیے اور یہ زندگی اچھی تب ہوگی کہ جب انسان ایمان اور عمل سالے کرے گا دوسرے مقام پر رب کائنات نے جہاں اقوام کا ذکر کیا سر تشریف فرما ہے اور بہت تاریخ پر آپ کی نظر ہے جہاں مختلف اقوام کا اور تاریخ کا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان بستیوں کو تباہ کر دیا اگر وہ ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے تو اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کی برکتیں انہیں آتا تو پتا چلا کہ ایمان والا اگر عمل سالے کرتا ہے نیک عامال کرتا ہے تو رب کائنات یہاں بھی اس کے لیے اچھا فرما دیتا ہے اور فرمایا فرمایا جو اس دنیا کے اندر ہمارے ذکر کو بھلا دیتا ہے فرموش کر دیتا ہے ہم اس کے لیے اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں تو یہاں کے زندگی تنگ ہوتی ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالی کے نافرمانی کرتا ہے اب اصل زندگی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ الدنیا مذرات العاخرہ ہمیں وہاں کی تیاری کرنی ہے اس کے بارے میں قرآن و جید فرقان حمید اٹھا کر دیکھیں ایک تو سب سے پہلے آپ نے ہدایت کے ذکر کیا کہ ایمان و ہدایت فرمایا اولائقہم المفلحوں پھر دوسرا سورہ مومنون کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے جو فلا یا ہفتہ لوگ ہیں اور ان کے جو آمال ہیں ان کا ذکر کیا عبادات کے اعتبار سے بھی اور معاشرت کے اعتبار سے بھی فرمایا کہ یہ ساری کے ساری چیزیں کہ ایمان کے بعد وہ نماز ادا کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی خشیت نماز کے اندر خشو خجو رکھتے ہیں اور فرمایا کہ ہر قسم کی والذینہم آنے لغوی معردوں لغویات کے اندر وہ نہیں پڑتے ہیں اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہیں زندگی کی ہر سانس کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں کہ میں نے اس زندگی کو آخرت کے لیے تیاری کے اندر لگا دینے ہیں لغویات کے اندر نہیں پڑتے ہیں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فلا پانے والے کون ہیں اشارہ دیا تھا آپ نے کہ قد افلح من تزکا فرمایا کہ جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ فلا پانے والے وہ کامیاب وہ کامیاب قرآن نے فیصلہ کر دیئے تیسے مقام پر رب قائدات میں فرمایا فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے ہیں کئی مقامات میں فرمایا وَذْكُرُوا اللَّهَ قَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلا پا جاؤ اتیو اللہ واتیو رسول اللہ علکم تفلحون اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم کامیاب و کامران کرو ایک اور لفظ قرآن مجید کے اندر کامیابی کے لئے استعمال ہوا ہے سر تشریف فرما ہے ایک تو فلاہ کا استعمال ہوا ہے دوسرا ایک لفظ لفظ فاؤز ہے اور فائز اس کے لئے استعمال ہوتا ہے ہمارے اردن کے اندر بھی کہتے ہیں فلاہ فاؤز فاؤز فلاہ یہ استعمال مترادف طور پر استعمال ہوتا ہے یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ ایستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنتی ہم الفائز فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنتی اور جہنمی برابر ہوں ایک شخص ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے اور ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہے اور دونوں اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اسی لفظ فاؤز کے ساتھ رب کائنات نے فرمایا فمن زحزہ آنے ناری و ادخل الجنت فقد فاظ ماضی استعمال فرمایا فرمایا کہ کون کامیاب ہوا فرمایا جو ایمان کی سلامتی دے کر یہاں سے گیا اور ایسے آمار کیے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے رب کائنات نے فرمایا کہ وہ کامیاب و کامران ہیں تو آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمایا اشارہ فرمایا کہ دنیا سے پوچھو کون کامیاب ہے تو کہے گا کہ یہ کامیاب ہے اس کے پاس سرمایہ بہت ہے اس کے اندسٹریوں ہیں اس کی زمینیں بہت ہیں یہ فلاں ہیں ہمارے میارات یہ ہیں یہ زمینی میارات ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ زمینی میارات ہیں اور یہ سب دنیاوی میارات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کامرانی کا بیار عطا فرمایا فرمایا اللہ کے ہاں کامیاب وہ ہے جو ایمان عمل سالح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میرے پاس قرآن مجید فرقان حمید کہ آیات تغیبات کا ایک زخیرہ ہے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو سود سے بچا لیا شراب سے بچا لیا اللہ کی نافرماری سے بچا لیا ہر مقام کے آخر کن وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ جو اللہ سے ڈر گیا اس نے فلاح پالی سبحان اللہ یقیناً اس سے اگر مضمون کے حوالے سے اگر ہم فلاح اور کامیابی کے حوالے سے دیکھیں گے تو اتنی زیادہ چیزیں نظر آتی ہیں موجود ہے اور آگے بڑھتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ سوال شامل کروں کہ جو یقیناً آپ کی ذہنوں میں بھی محفوظ ہوگا اور چاہتے ہوں گے آپ اس سوالے سے جواب سننا کہ دنیا کی کامیابی آخرت پر آخرت کی کامیابی دنیا پر موقوف ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسانی ذہن میں سر کہ آیا ان کا جو باہمی تعلق ہے وہ کیا ہے میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہی ایک سوال جو ہے وہ امت مسلمہ کو دوسری امتوں سے یا دوسرے مذاہب پر چلنے والے لوگوں سے اور دوسری اقوام سے ممیز و ممتاز کرتے ہیں یہ بنیادی نویت کی چیز ہے ہرچند کے وہ تمام مذاہب جو اللہ رب العزت نے اتارے اور تکمیلے کے لیے پوتر انور کی ذات گرامی ختمی مرتبت کی صورت میں قرآن پاک مکمل ہوا یہ جو ایک نکتہ ہے یہاں آکے سوال سب سے بڑا یہ ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے کی اقوام نے اپنے فرمان حضور اللہ کی فرمان کو چھوڑا اور کیوں چھوڑا اس لیے چھوڑا کہ ان کے یہاں تعریف بدل گئی تھی کامیابی کی و کامرانی کی بنیادی بات یہ ہے انہوں نے اپنے آپ کو کسی اور طرف لے جا کے سمجھا تھا کہ یہ کامیابی ہے اور اس میں اتمنان محسوس کیا اور اس میں اتمنان اور ڈیوییشن ہو گیا یہاں سے یہاں سے ڈیوییشن ہوا تو اس طرف گئے اچھا اس طرف گئے تو دیکھئے یہ ایک بھیڑ چالبی ہے میں توجہ یہ دلانے چاہتا ہوں یہ اچھا فرمایا آپ نے یہ بھیڑ چالبی ہے ابن رشت نے اس بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے ہمارے یہاں کی خرابی ذات کی خرابی سے زیادہ چال کی خرابی ہے کسی اور کی نقل کرتے ہوئے یہ سوچ کے کہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں لوگ تو کیوں نہ میں بھی اس جیسا بنوں تو سوال یہ ہے کہ اس کو اچھا کون سمجھتا ہے یہ بات یہ سب سے اہم بات یہ ہے کون سمجھتا ہے تو یہ جتنی اقوام ہیں یہ چاہے مغرب کیوں ہیں یہ مشرق کی ان کے یہاں جو کامرانی کامیابی عیش عشرت اور آپ نے اشارہ بھی فرمایا افتخار اور اقتدار اور اختیار یہ ساری چلیں یہ سارے میارات جو ہیں یہ سب کے سب ہاں اور یہاں کے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے خاص انداز میں حصول اذر کے لیے کہا بھی ہے اور اس کو عبادت بھی گردانا ہے سر اگر قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ بہت امدہ کلام فرما رہے ہیں آپ اسلام نے جو ہمیں احکامات دی ہیں اس میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کا سمپرزہ کی زندگی گزاریں کسی دنیا کی کسی قسم کی سہولت سے آپ فائدہ نہ حاصل کریں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن لوگوں نے جو ذہن میں تصورات رکھے ہیں اس حوال ہے سر انشاءاللہ اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے تو یہ آپ پر بلکل بات ظاہر ہو جائے گی کہ کتنا مکمل جواب آپ تک پہنچا ہے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹیں گے مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے کامیاب زندگی آج ہمارے پروڈرام کا موضوع ہے اس حوالے سے بہت امدہ گفتگو فرما رہے ہیں جناب پروفیسر انوارے مززی میں چاہوں گا یہ میں یاد کر رہا تھا کہ دیکھئے ہم لوگوں نے اپنے طور پر میار بدلی ہے اور تعریفیں بدلی یعنی آسائش اور آرام اور سکوم کی تعریف بدلی اور ہم نے یہاں کے ایڈکشن کو سامنے رکھ کے کہا کہ یہ آرام کر رہا ہے ایش کر رہا ہے تو یہی کامیاب زندگی اس کی ہے اور ہم اسی کا تطبع کرے تقلیت کرے پیچھے چلیں لیکن بات کیا ہے دو پہلی چیز یہ کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے اور ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ جس کام کے مکمل کر رہے تارگٹ کیا ہے آپ دنیا بھی تارگٹ بھی کیا ہے اتمنان قلب سکوم آرام اولاد کی طرف سے گھر کی طرف سے اپنے آپ کی طرف سے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سکون جس کو حاصل ہے اس کی زندگی کامیاب ہے وہ کامیاب صحیح بول جس کے پاس پیسہ ہے اور ریل پیل ہو رہی ہے لیکن سکون نہیں ہے ادم سکون کا شکار ہے تو اس کی زندگی کو اب کامیاب زندگی کیسے کہیں گے تو انہوں نے دوسرا جو طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جتنی چیزیں آلائشیں ہیں یہ آپ کو پکڑتی ہیں تو آپ ان سے بریوزمہ ہو جائیں چھوڑ دیں رہبانیت کی طرف آ جائیں ترک دنیا کر لیں یہ بھی ہمارے ہاں نہیں ہیں ہمارے ہاں کیوں نہیں ہیں یہ نکتہ ہے جس کو میں جی 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 فرمائی آرز کرنے کی جسارت کر رہا ہوں ہمارے ہاں یہ نہیں ہیں ہمارے ہاں درمیان میں رہ کے سماج میں رہ کے معاشرے میں رہ کے اپنے آپ کو سمارنا اور سنبھالنا ہے اور دوسرے کو سمرتے دیکھنا اور سنبھال سبان لے کے کابش کرنا ہے یہ ایک مختلف بات ہے وہاں مغرب میں یا دوسری اقوام ذات کے لیے جیتی ہیں ان کیا ہے یہ کہ مجھے وہ کرنا ہے جو میرے لیے بہتر ہے یہاں پورا نظام سیلف افرڈ کر رہے ہیں سو اپنے لیے حضرت تشریف رکھتے ہیں اور اس قدر اندگی سے وضاحت فرماتے ہیں ایک نقطے کی یہ یقیناً کسی وقت میں اس پر بھی بات شاید کریں کہ دیکھئے اسلام وہ مذہب ہے کہ جو فرد کے لیے نہیں ہیں افراد کے لیے بہت امدہ بہت امدہ پوری ملت اور قوم کے لیے میں اگر سچ بول رہا ہوں تو پڑوسی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور میرے عزیزوں کو بھی ہو رہا ہے بہت امدہ یعنی مجھے تو ہو ہی رہا ہے مجھے تو ہو ہی رہا ہے میرے پڑوسیوں کو بھی ہو رہا اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کا فائدہ آپ کو کامیاب بتا رہا ہے بنا رہا ہے آخری بات یہی کہ اس کے بعد پھر کیا ہے دیکھیں ابھی آپ نے ایک تفسرہ فرمایا تھا بہت تومدہ جی جی فرمایے کھیتی کے حوالے سے تین چیزیں ہیں نا اس میں ایک تو کھیتی وہ جو نمو رکھتی ہو یہ ایمان ہے یہ کیا اچھا پہلو آپ نے اس کا بیان فرمایا نمو رکھنے والی وہ ایمان ہے آپ کا پھر اس میں بیج پڑھ رہا ہے یہ اقان ہے یہ پیغام ہے یہ اللہ رب العزت کے طرف سے پیغام ہے پھر اس کی پوری نگہبانی کرنا نگہداشت کرنا اور پھر حلال انداز میں اسے لے کے وہاں تک پہنچانا ہے جہاں پہنچانا چاہیے یہ اصل میں ہماری یہاں کی شریعت ہے پوری طریقت بھی ہو شریعت بھی کہ ہر چیز سے گناہ سے مبررہ ہو کر اپنے زندگی کو آگے بڑھانا یہ ہے کامیابی اور جب یہاں یہ کامیابی نصیب ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس وہ ٹکٹ آ گیا امیگریشن ہو گیا آپ کو پاہ ویزا آ گیا وہاں کا کہ آپ وہ دکھائیں اور وہاں چلے جائیں جہاں کامیابی اور کامرانی کے سند بلتی ہے جنت الفردوس میں اس لیے کہ یہاں کے اس عمل کو یہ دارالعمل ہے نا اس عمل کی جزا اور انعام وہاں ملے گا یہ دونوں ایک دوسرے سے اگر مطابقت رکھتی ہیں مشروط ہیں تو یہاں کی زندگی بھی کامیاب ہیں اور وہاں کی زندگی تو اس کے ساتھ مشروط ہی ہے کیا کہنے کیا کہنے دارالعمل کی ہم بات کر رہے ہیں سر بہت امضا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اللہ ام اقبال نے کیا خوب فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو بات تو یہی ہے کہ جو ہمیں یہ لمحات ملے ہیں یہ زندگی کی محلت ملی ہے اور یہ جو نعمت ملی ہے زندگی جیسی تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں اخروی کامیابیوں کے لیے اب ایک سوال بہت اہم جو میرے پاس موجود ہے میں چاہتا ہوں وہ بھی شامل کروں کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی دنیا کی کامیابی کیا ہم کیا محنت کرے دنیا کی کامیابی اس کا مطلب ہم تو دنیا دار ہو جائیں گے ایسا ارگز نہیں ہے اسلام نے روکا نہیں ہے آپ کو حضرت عبداللہ بن رواحہ کی زندگی دیکھ لیں آپ حضرت امام آزم ابو حنیفہ کا حوالہ آیا گزشتہ دینوں حضور غوث العظم کی زندگی کو آپ دیکھ لیں بڑی بڑی شخصیہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے کتنا نوازا اس حوالے سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے لیکن ہم خود اپنے اوپر پابندی آیت کرنا چاہتے ہیں اچھا فرمائیے کہ وہ کون کون سے دنیاوی کامیابیاں ہیں جو آخرت میں معاون ہیں یہ میں چاہوں گا یہ بہت اہم سوال ہے آج کے دیکھیں یہ بڑی بنیادی چیز ہے صدر جیسے گفتگو فرمائی بہت خوبصورت انداز کے اندر ذکر فرمایا کہ ہمارے ہاں بہت اعتدال ہیں اسلام دین فطرت ہے اور ایک معتدل دین ہے اس کے اندر نہ تو رہبانیت ہے نہ جوگیپن ہے اور نہ ہی دہریت ہے آپ بالکل دنیا کے بندے بن جائیں اور نہ آپ دنیا سے کنارہ کا شویر اس پر اگر میں آیات تیگیبات پڑھتا جاؤں تو کئی آیات ملتی ہیں جس پہ رب کائنات نے فرمایا جو روزی کماتے ہیں فرمایا کہ وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں نبی قدیش صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی رسول جا رہے ہیں دوسرے صحابی رسول اللہ دیکھیں بازار کے طرف سبو سبو جا رہے ہیں حضور نے فرمایا یہ اپنے بچوں کے نان و نفقہ کے لیے اپنے والدین کی خدمت کے لیے اور اپنے لیے جا رہا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں فرمایا یہ اٹھے ہوئے قدم اللہ کے راستے میں آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا پیارا دین ہے کہ ایک بندہ معاش کے لیے بازار میں جا رہے ہیں اور نبی قدیش صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے راہ میں جا رہا ہے حضور نے فرمایا بالکل یہ بھی ایک جملہ کہنے لگا نبی قدیش صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسب و حبیب اللہ یہ اس کے حلال کمانے والا یہ اللہ کا حبیب ہے اللہ کا پیارا ہے اللہ کا دوست ہے کیا بات اس سے آپ اسلام کے وسط دیکھئے وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے آخرت کے اندر بھی معاون و ممید بندی ہیں دیکھیں جہاں قرآن مجید فرقان عمید نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے فترہ ہیں وحی پر یہ فرمایا نبی قدیش صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں اس میں کیا چیز ہے صدقہ جاریہ وہ صدقہ کسی سے ہوتا ہے کوئی ہسپٹل بنایا کون بنوایا کچھ بھی کام کیا اس میں مال خرچ ہوگا تو وہی مال آپ کے لیے ایک جگہ فتنہ ہے لیکن وہی مال اگر آپ نے حلال قسم کیا ہے اور اس کو آپ انویسمنٹ کر کے گئے جو انفقون کیا ہے تو وہی مال آپ نے کا آخرت کے لیے کا معاون و ممید تو یہی مال آپ کے لیے معاون و ممید بن گئے وہی اولاد قرآن نے کہا آپ فتنہ ہے آزمائی سے تمہارے لیے لیکن اگر اسی اولاد کی تربیت آپ نے اچھی کی ان کو حلال کھلایا تو وہی اولاد آپ دنیا سے چلے گئے ولدن صالحون یا دولو کیا بار نبی قریصہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی انسان کی قابیابی یہ ہے کہ اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے دعا کرنے والی ہوں یہی انسان کی اولاد یہی انسان کی ازواج نبی قریصہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سونا ہے چاندی ہے ان سب کو تم مال کہتے ہو فرمایا آؤ میں تمہیں اس سے بھی بڑا مال بتاؤں فرمایا بڑا مال اور بڑی چیز کیا ہے زخیرہ کیا ہے اور بڑی انسان کے پاس حرمایہ کیا ہے فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے صالح نیک بیوی عطا فرمائی جو آخرت کے کاموں میں اس کی معاون و ممت بنتی ہے ہے تو وہ دنیاوی معاملات فرمایا کہ وہ مال سے بڑھ کر ہے تو دیکھیں زوجہ بیٹا یہ مال یہ ساری کی ساری چیزیں بظاہر تو یہ دنیاوی ہے لیکن اگر انہی کو آپ آخرت کے لیے استعمال کرے اور ان کا قسم اچھا ہو تو یہی آخرت کے لیے آپ کا زخیرہ بن جاتی ہے نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے اور کوئی بھی دنیاوی معاملہ ہوتا ہے انسان اپنی زوجہ کے موں میں لکمہ ڈالتا ہے اپنے بچے کی پروش کرتا ہے اپنے کیسے رشتہ دار کے لیے کچھ کرتا ہے فرمایا وہ آخرت کے لیے زخیرہ کر رہا ہوتا ہے آگے کے لیے تو کیا بھیج رہا ہے آگے کے لیے تو کیا خرش کر رہا ہے وہ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہنے لگے دبی کری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جو صدقے کا گوشت تھا وہ تقسیم کر دیا اور اس کی یا رسول اللہ سارا ختم کر دیا ہے ایک دستی باقی رہ گی وہ جو نے فرمایا نہیں عائشہ یہ باقی نہیں باقی وہ ہے جو دے دی کیا بات ہے یہی مال یہی چیزیں تمہارے تم نے آخرت کے لیے بھیج دی ہیں یہ تمہارے لیے انویسمنٹ ہو گئی ہے اور یہ تمہارے لیے جمع ہو گئی ہے تو انسان کوئی بھی کام کرتا ہے مولانا جرالدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ نے مصروی شریف کے در اشارت ایک بات ختم کرتا ہوں آپ ایک اپنے مرید کے گھر پر تشریف لے گئے اور گھر اس کا بڑا خوبصورت دیکھا نیا گھر تھا پیر صاحب تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھڑکی کسی نہیں رکھی ہوئی ہے کہ حضور یہ ہوا آئے گی ہوا آنے کے لیے فرمایا اللہ کے بندے ہوا تو آنی آنی تھی کھڑکی رکھتے وقت یہ نیت کر لیتا کہ ازان کی آواز آئے سواب بھی ملتا رہتا فرمایا یہ تیلے لیے صدقہ جاری ہے اور سواب ہو جاتا تو فرمایا کہ ہر وہ چیز جس کے اندر آپ آخرت کا پہلو نیکی کا پہلو رکھتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ کے رضا کا پہلو رکھتے ہیں فرمایا کہ بظاہر دنیاوی کام کیوں نہ ہو فرمایا اللہ تبارک وطالعہ اس پر عجر دیتا ہے نبی کریش صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک جاتین دیکھا حضور نے بچوں کو گود میں بٹھائے و پیار کر رہے ہیں ہم تو پیار نہیں کرتے حضور نے فرمایا کہ یہ تقبیر یہ بوسہ اس پر بھی اللہ تمہیں عجر عطا فرم پیار تو تم اپنے بچوں سے کر رہے ہو لیکن اس پر بھی رب کائنات تو وہ عامال جو بظاہر دیکھنے کے اندر دنیاوی ہیں لیکن اگر انسان اس کا قصب اچھا کرتا ہے اور اللہ کی نیت کرتا ہے تو رب کائنات آخرت میں اس کے لیے عجر محفوظ کرتا ہے آخرت کا لفظ بار بار آ رہا ہے اور آخرت پر ایمان ہمارا جو ہے وہ ایک مسلمان کا لازم اور ضروری ہے چونکہ بنیادی قائد میں سے ایک عقیدہ آخرت ہے جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہوتا نہیں ہے تو اس حوالے سے بہت اہم ایک سوال میرے پاس موجود ہے انشاءاللہ پروفیسر انوار احمد زی صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں مجھو امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے کامیاب زندگی آج ہمارے پرڈرام کا موضوع ہے اور میں سوال جو کرنا چاہتا تھا وہ پیش کر رہا ہوں پروفیسر انوار احمد زی صاحب اس سوال کا جواب دیں گے ہمارے ہاں آخرت کا تصور کیا ہے اب یہ دیکھئے کہ دنیا میں جب مختلف میچز ہوتے ہیں مختلف چیزیں ایونٹس ہوتے ہیں اس میں اگر ہماری کسی بھی طور پر کوئی پریزنس ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی ہے تو ہم گھر پر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ پاکستان یا اللہ یہ ٹیم جی جائے فلان ٹیم جی جائے فلان ٹیم جی جائے یہ ہمیں سوچنا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ کیا ہم نے کبھی آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کیے اللہ پاک سے یہ دعا کیے کہ اللہ ہمیں آخرت میں کامیاب فرما دے اس حوالے سے میں چاہتا ہوں سر کچھ اشارت فرمائیے بہت نازک سوال ہے اور بہت ہی سماجی رشتے سے تعلق رکھنے والا دیکھیں میں پھر وہیں آنا چاہتا ہوں جو ابتداء میں میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ہمارا دین سماجیات سے اور معاشرت سے اس طرح بنسلک ہے کہ اس کی پیوند کاری جو ہے وہ نظر نہیں آتی بلکہ اس کو ہم بنت کہتے ہیں بلکل دیکھیں ان دونوں میں فرق ہے یعنی بنت میں اور پیوند لگانے میں فرق ہے تو یہ پیوند کاری نہیں ہے بلکہ یہ بنت ہے کہ آپ اپنے سماج کو کیسا بن رہے ہیں اور کیسا ایک شیپ دے رہے ہیں کہ جسے آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ سویٹ رہے ہیں اور یہ کمبل ہیں ان دونوں میں فرق ہے لیکن ہے وہی بنت کی طرف میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک بہت امدہ سوال کیا ہے یہ ہمارا ایک عام رویہ ہو گیا ہے خاص طور سے آپ دیکھیں کہ جب وہ میش ہو رہا ہوتا ہے تو جو خواتین و حضرات اور ابن بچے ایسی جذباتی صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی رو رہا ہے کوئی گڑ گڑا رہا ہے کوئی عجیب ایسا لگتا ہے خوش و خضو وہاں نظر آتا ہے بہت اچھی بات آپ نے کی وہاں بیٹھے ہیں اور ہنٹ ہل رہے ہیں اور یوں کر رہے ہیں زیر لگ ساری دعائیں ہو رہی ہیں انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ کوئی انہیں کیپچر کر رہا ہے کیمرے میں نہیں اس وقت تو پوری طرح سے ارتکاس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کاش وہ انداز مسلے پر بھی ہو وہی بات میں وہاں آنے کے کوشش کر تو وہاں ہو رہے ہوتے ہیں کیوں اس لیے کہ اس وقت ان کے پاس تارگٹ جو ہے وہ یہی ہے مسررت یہی ہے شادبانی یہی ہے اتمنان یہی ہے کامرانی یہی ہے اس کو انہوں نے اس طرح بنا دیا کہ یہ جو مقابل ہے یہ ہمارا ملک نہیں ہے تو اس سے یا یہ جو شہر ہمارا شہر نہیں ہے تو ہمارا شہر جیت جائے یہ چیز جو ہے اس کو وہ پھر منسلک کر لیتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں گے تو وہ جو بیٹنگ کر رہا ہے اس میں استقامت آ جائے گی اور وہ چھکا لگا پائے گا تو دیکھئے یہ میں بہت معصومیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کتنا ستھائی اندازہ سوچنے کے ساتھ ہاں لیکن یہ جو ان کا یہ کہنا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان تمام چیزوں میں اپنا ذر اپنا مال اپنی توجہ زائے کر رہے ہیں زائل کر رہے ہیں اس کو بچا کے رکھیں تو اپنے کام آئے گی اپنے کام آئے گی یعنی آپ نے وہ ضرور جواہر وقت بھی پیسہ بھی توجہ بھی سب کچھ آپ ٹھیک ہے تفریقی صورت میں اگر آپ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں لیکن اسے آپ اس میں تو اس میں کیا ہوتا ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے جب آپ بہت ارتکاس سے دعا کرتے ہیں اور آپ کی ٹی مہار جاتی پھر آپ کہاں آپ شیکی کہاں ہوتے ہیں پھر کیسے آپ اور بچے خاص طور سے کہ ہم نے تو اللہ سے ہم نے تو اللہ سے ہائی یہ بات نہیں ہے یا یہ کہ جو جیسی محنت کرے گا پھر اسے ویسا ملے گا میدان عمل میں بھی اور کھیل کے میدان میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مسلم نہیں کرے کوئی میں نے اسی کا ترجمہ تو یہ جب آپ جتنی محنت کریں گے وہ پھر ملے گا محنت کہاں کر رہے ہیں ابھی آپ کھیل کے میدان میں کرے ہیں آپ دین کے مدان میں آئیں وہاں کریں اور پھر آپ اللہ سے دعا مانگیں یہ ایک جزوی جیئے اور تو آخری بات میں ارز کروں کہ اس میں ایک بہت نازک سی بات میں پھر ارز کرتا ہوں کہ یہ ہے ان لوگوں کے ذہنوں کو خرید لیا گیا ہے نیلام ہو گئے ہیں بولی لگ چکی ہے انہوں نے اسی طرف ان کو مرتقس کر دیا ہے یہی کامیابی ہے تمہارے توٹل کامیابی یہی ہے آپ کا ایک اچھا سا میچ ہو گیا اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے آپ جید گئے بس جید گئے نماز کتنے قضا ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں تو تناسب کے بغیر اسلام مکمل حالکہ سر موزن کہہ رہا حیال السلام حیال الفلاہ فلاہ کی کامیابی کی طرف تو آپ نے فلاہ کی تعریف یہ الگ کر لی تو میں اسی لیے یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ یہ چھوٹی خوشی جو ہے اس کو آپ نے بڑی خوشی سمجھ لیا ہے یہ خوشی کا ایک زینہ تو ہو سکتا ہے خوشی کے منزل میں بہت اچھی بات ناظرین اگرچہ تھوڑی سی آپ کو شاید گفتگو میں کوئی تلخی محسوس ہوئی ہوگی جناب ہم تو تفریح طبعہ کی طور پر کرتے ہیں ہم کونسا کوئی اس کو ایمانیات کا آپ مسئلہ بنا رہے ہیں ایمانیات کی بات نہیں ہے تو شاید اس وقت کی ہماری توبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے شاید نہیں بلکہ یقینا اور اس وقت کی مانگی گئی دعائیں بھی ہمارے لئے اخری کامیابی کا ذریعہ بن جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی تو مسلمان بھی حاصل کرتا ہے مومن بھی حاصل کرتا ہے دنیا میں اور کامیابی جو ہے وہ کافر بھی حاصل کر لیتے ہیں لیکن اب آیا ان دونوں میں فرق کیسے ہے کیا ہے فرق اس کے حوالے سے میں چاہوں گا اللہ مساہب کچھ فرمائی دیکھیں بلکل یہ دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ کا وطلانی جیسے ہم بار بار گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کھلا میدان رکھا ہے بلکل اللہ صلیل انسان اللہ مساہ اللہ صلیل مومن نے کہا مسلم نے کہا مطلق انسان رکھا جو بھی کوشش کرے گا آپ کی ٹیم ہے کس کی ٹیم ہے کس کی وہ کافر ہیں مومن ہیں کیا ہیں کیا نہیں اس سے کوئی غرض نہیں من جدہ وجدہ جو بھی کوشش کرے گا وہ پا لے گا جس کی وہ کوشش کر رہا ہے لیکن مومن کا جو ذہن ہونا چاہیے مومن کی جو فکر ہونی چاہیے دیکھیں ہم اس فقط بیان کرنے بیٹھے ہیں یہاں پر دین کو ہم کوئی حکم نہیں لگا رہے ہیں کہ یہ حرام ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی جتنی سارے یہ ساری کی سارے ایسٹس ہیں اور آپ کے جتنے ساری کی ساری توجہات اور جتنا سرمایہ سارا آپ کا آپ اس پر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ آپ کی جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے آپ کی توجہات کو تقسیم کر دیا آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا ہے میڈیا ہے چو کچھ ہے یہ سارا کچھ کیا کر رہا ہے یہ سارا کچھ آپ کے سمجھے کہ ہمارے سارا نے خوبصور جملہ فرمایا کہ یہ ذہن ہمارے بک گئے ہمارے ذہن کو لگا دی ہے ابھی دیکھیں ہم میچ کے بات کر رہے تھے ہم بڑی بازد کے ساتھ اگر آپ اجازت دیں ایسا لگتا ہے کہ برین واش کیا گیا ہے برین واش کیا گیا ہے آج میں ایک بڑی پیاری چیز پڑھ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاتھوں کے اندر سارا سوشل میڈیا فری آ رہا ہے ہم سمجھ رہے ہیں یہ سب کچھ ہمیں فری دی رہے ہیں یہ فری نہیں ہے اس کا وہ بدل لے رہے ہیں ہماری نسطوں کو بگاڑ کر بگاڑنے تباہ و برباد کر رہے ہیں ان کا مشن پورا ہو رہا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری سروشز فری آ رہی ہیں فری نہیں ہے سب کچھ دیا جا رہا ہے اچھا اس کے بعد جیسے ہم بات کر رہے تھے ابھی سر نے فرمایا کہ کیا بات ہے کامیابی کامرانی اور میچ کے اندر کامیابی نمازیں چلی جاتی ہیں ابھی دیکھیں آپ رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا ایک وقت تھا کہ ساری قوم رمضان کے اندر جو نئی بھی متوجہ ہوتا تھا وہ رمضان میں متوجہ ہو جاتا تھا جو قبیمت زید نہیں جاتا رمضان میں آج یہ ہو گیا کہ قوم کو رمضان میں ایسے میلوں میں ٹھیلوں میں انعامات میں کپڑے گٹیا قسم کے سڑے ہوئے اس کے اندر لگا دیا ہے نمازیں گئیں نمازیں گئیں تراویاں گئیں قرآن گیا اچھا ہمارے گھروں کے اندر افطار کے وقت میں اور سہری کے وقت میں خاص طور پر سر کا زمانہ ہمارا زمانہ لوگ پڑھتے تھے دعائیں کیا کرتے اگر یہاں سارے بیٹھے آج یہ ہے کہ سارے ٹی وی کے نظر ہو چکے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی کامیابی اور آ رہے ہیں دوسرے ادارے آکھ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ ویری گوڈ بہت زبردست ہمیں نتائج حاصل ہو رہے ہیں بہت ایونٹ آپ کا کامیاب و کامران بلکل مسلمان بہت ان کو ان کو کیا اتنی ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ بڑے منام نہیں لیتا ہوں ادارے کی وجہ سے کہ بڑے بڑے ادارے آکے آکے اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا بشن پورا ہو رہا ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے کن راہوں پر کن رستوں پر جا رہے ہیں اور کیا کام کرنے جا رہے ہیں اور ایک جملہ میں کہوں گا دیکھیں بات کیا ہے کہ میڈیا پر ہم بھی بیٹھے ہوئے میڈیا پر دنیا بھی بیٹھی ہوئے لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اے آر وائی کیو ٹی وی نے یہ نہیں کہ ہم اس ادارے میں دیکھیں حق باق تو حق بات ہے اس ادارے نے بحمد اللہ تبارک و تعالی رمضان کا ایونٹ شروع کیا پاکیزہ آج بھی اسی ڈگر پر ہے دنیا جان کے دندے پیمپر بیچنے کے لیے رمضان کے اندر نکل پڑے لیکن اے آر وائی کیو ٹی وی وہی قرآن اور وہی حقیث وہ جو پہلے دن سے لے کے بیٹھے کہتے ہیں جی زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا امنے کا زمانہ کہیں چلا جائے ہمارے پاس قرآن اور حدیث پاک ہم وہی بیان کریں گے وہی ڈگر ہوگی وہی ہمارا سارا سلسلہ ہوگا تو اصل بات سور کرنے کی یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کریں اور خاص طور پر آپ نے کہا رمضان کی خوشبو آ رہی ہے خدا رہا رمضان آ رہا ہے رمضان کا اعترام کریں رجب کا چاند نظر آتا شابان آتا حضور رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہم بھی رمضان کی تیاری کر دیں تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ شر سے محفوظ فرمائے اور امت کو صحیح ہدایت اور ڈگر عطا پر میں بہت شکریہ دا کروں گا بہت شکریہ آج بہت امدہ گفتگو ہوئی دونوں حضرات نے ماشاءاللہ اس حوالے سے اپنے اپنی رائے اور اپنے 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 اپینینز کو پیش کیا اور یہ علماء حضرات اور ہمارے سکولرز حضرات اور ہمارے جب یہ صاحبان علم جب اپنی لبکشائی کرتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں سامنے جو ہمارے منظر نامے کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں کہ کہاں کہاں کیا خرابیاں ہیں آج کامیاب زندگی کے حوالے سے بات ہوئی ناظرین اگرامی یہ بات بہت توجہ طلب ہے کہ اب ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور وہ مہینہ کی جو نیکیاں کمانے کا مہینہ تو میں سمجھتا ہوں ہر لمحہ ہی مومن کے لئے نیکی کمانے کا لمحہ ہے لیکن بطور خاص ماہ رمضان میں ایک اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے ہر شخص مسجد کا رخ کرتا ہے ہر شخص تراویہ کی طرف جاتا ہے خط میں قرآن ہوتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے سمجھنے کی کوشش جاتی ہے بہت سے لوگوں کی زندگی ہمیں نے دیکھا ہے کہ ماہ رمضان میں بدل جاتی ہیں پھر وہ بعد میں پھر جو ہے بہت امدہ ان کی زندگی کا ایک سلسلہ ہو جاتا ہے تو غور کریں کہ کامیابی اگر حاصل کرنی ہے اور اخری بھی کامیابی حاصل کرنی ہے تو وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں ہم تمام نعمتوں کا اللہ کی حاصل کر سکتے ہیں اس پر ضرور توجہ کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اپنے محضبان محمد رعی سامد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی